ہمارا ٹاپک ہے نائنٹھ کیمسٹی کے سیون چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک دیٹ از اوکسیڈیشن نمبر اوکسیڈیشن نمبر کو اوکسیڈیشن سٹیٹ بھی کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جی اوکسیڈیشن نمبر یا اوکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے یہ اپیرنٹ چارج ہوتا ہے اپیرنٹ چارج مین ظاہری طور پر جو اس کے اوپر نظر آتا ہے کسی ایٹم سے جب کوئی الیکٹرون لوز ہو جائے یا گین ہو جائے تو اس کے اوپر ایک چارج آ جاتا ہے جو ظاہری چارج کسی ایٹم کے اوپر یا کسی آئین کے اندر یا مالیکیول کے اندر جو نظر آتا ہے اس کو ہم اوکسیڈیشن نمبر یا اوکسیڈیشن سٹیٹ کہیں گے دا اپیرنٹ چارج آسائنڈ جو دیا گیا ہوتا ہے تو این ایٹم کسی ایٹم کے ہو کس کا ایٹم کسی ایٹم کسی ایلیمنٹ کا اینا مالیکیول کسی مالیکیول میں یا کسی آئین میں کسی مالیکیول کسی مالیکیول کے ایلیمنٹ کے ایٹم کے اوپر کوئی چارج یا کسی آئین کے اوپر جو ظاہری چارج ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے اوکسیڈیشن نمبر یا اوکسیڈیشن سٹیٹ کیا مطلب ہی کس طرح کا وہ چارج ہوگا فار ایٹم پل جب ہمارے پاس ایٹسی ایل ہوتا ہے اگر ہم ہائیڈوجن اس کے اندر جو اوکسیڈیشن نمبر آف ہائیڈوجن جو ہے وہ پلس ون ہوگا اور اسی طرح اوکسیڈیشن نمبر آف کلورین کیا ہوگا مائنس ون جب ہم کبھی ایٹسی ایل لکھتے ہیں تو ایٹس کے اوپر پلس ون چارج ہوتا ہے کلورین کے اوپر نیکٹیو ون چارج ہوتا ہے وہی جو ان کے اوپر ظاہری چارج ہوتا ہے وہی ایکچلی ان کا اوکسیڈیشن نمبر یا اوکسیڈیشن سٹیٹ کہلاتا ہے اس اگزمپل میں ایٹسی ایل میں ہائیڈوجن کا اوکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا پلس ون اور کلورین کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا آگے ہمیں کچھ رولز دیئے گئے ہیں کہ آپ نے اکسیڈیشن نمبر اگر مختلف ایلیمنٹس کے لکھنے ہیں تو وہ کس طرح لکھیں گے اس کے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں سب سے پہلا رول ہے جی اکسیڈیشن نمبر ایلیمنٹس ان فری سٹیٹ فری سٹیٹ کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں جو فری سٹیٹ میں نیچر میں پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر کاربن ہے یا ہمارے پاس جو ہے گولڈ ہے سونا جسے ہم کہتے ہیں یا چاندی ہے ان کے اگر ہم اکسیڈیشن سٹیٹس لکھیں گے وہ زیرو ہوگا ہمیشہ دا اکسیڈیشن نمبر ایلیمنٹس ان فری سٹیٹ جو بھی فری سٹیٹ میں جو کسی کے ساتھ کمبائن نہیں ہیں اب دیکھیں نا ایکس ٹو او ہائیڈوجن کمبائن ہوا ہوا آکسیڈ کے ساتھ یہ آکسیڈ کمبائن ہے ہائیڈوجن کے ساتھ ان کی بات نہیں کہا رہے جو فری سٹیٹ میں اکیل ہے جیسے کوئی کویلہ ہے یا گری فائٹ ہے یا سونا یا چاندی بلکل سپریٹڈ فارم میں پایا جاتا ہے فری سٹیٹ میں نیچر میں پایا جاتا ہے تو ایسے ایلیمنٹس کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا زیرو ہوگا جی نمبر ٹو اکسیڈیشن نمبر آف آئینز بہت طرف آئینز کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا پہلے تو آئین کا پتا چلے آئین کیا ہوتا ہے جب کوئی ایٹم ایٹم ہے ہمارے پاس سپوس وہ اپنا الیکٹرون کیا کر دے لوس کر دے یا گین کر لے تو وہ کیا بن جاتا ہے جی آئین فارگزمپل ہم نے دیکھا تھا کہ جی سوڈیم اپنا ایک آئین لوس کرتا ہے اس کے پر پلس چار جا گیا اسی طرح کلورین جو ہے اپنا ایک الیکٹرون کسی سے گین کر لیتا ہے کلورین اگر ایک الیکٹرون گین کر لے اس کے پر نیگٹیف چار جاتا ہے تو یہ پلس ون یا پلس چار یا نیگٹیف چار جو اس کے اوپر چارج ہے کسی بھی آئین کے اوپر جو چارج دیا گیا ہوگا وہی اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا مثال کے طور پر آکسیڈیشن نمبر آف این آئین کنسسٹنگ آف سنگل ایلیمنٹ اس دے سیم چارج آندہ آئین جو اس آئین کے اوپر چارج دیا گیا ہے وہی اس کا آکسیڈیشن نمبر بن جائے حسول کے طور پر ہمارے پاس صوڈیم ہے صوڈیم کے اوپر چارج جو ہے صوڈیم کا جو آئین ہے اس کو ہم плюс 1 لگتے ہیں تو جو اب پلس 1 ہے اس کا چارج کیا جی población تو اس کا oxidation نمبر بھی کیا ہو گیا پلس 1 ہمارے پاس oxygen ہے اس کا چارج سپوز منس 2 ہے یہ آئین کی فارم میں تو اس کا oxidation نمبر منس 2 دیا گیا ہے اسamine جو چارج دیا گیا ہے اسی کا ہم کہہ دیں گے یہی اس کا oxidation σٹیٹ ہے اسی کا oxidation نمبر ہے دوبارہ دیکھ لیں oxidation number of an iron consisting of single element single element ہونا چاہیے جیسا sodium single ہے oxygen single ہے as charge on the iron جو iron کے اوپر charge دیا گیا ہوتا ہے ہم بولیں گے یہی اس کا oxidation number ہے یا oxidation state اسی طرح periodic table میں ہمارے پاس جو oxidation number of group first second and 13 group first کونسا ہوتا ہے hydrogen, lithium, sodium, potassium rubidium, cesium, francium اس کو ہم group first کہتے ہیں اسی طرح second جو ہے جس کے اندر آپ کے کیا جاتے ہیں جی boron beryllium magnesium calcium and so on یہ جو ہے ہمارے second والے کے لاتے ہیں اسی طرح 13 جو ہے ہمارا جس میں آپ کا aluminium بغیرہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو group first ہوگا group first کا oxidation number plus 1 ہوگا group 2 کا oxidation number ان کے جانے group 2 کے جتنے بھی elements سب کا oxidation number کیا ہو جائے گا plus 2 اسی طرح group 13 کے جتنے بھی elements ہیں سب کا oxidation number کیا ہو جائے گا plus 3 تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں oxidation number of different elements in the periodic table آپ group first is plus 1 اور group 2 کا کیا ہو جائے گا جی plus 2 اور group 3 کا کیا ہو جائے گا جی plus 3 اس کی example دے دیتے ہم group first میں جیسے ہمارے پاس hydrogen ہے تو اس کا oxidation number کیا ہوگا جی plus 1 group 2 میں ہمارے پاس جیسے calcium ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا جی plus 2 group 13 میں ہمارے پاس aluminium ہے تو اس کا oxidation number کیا ہو جائے گا جی plus 3 تو اس طرح جو group first group second اور group third کے ترتیب کے ساتھ group first کا oxidation number plus 1 ہوگا group 2 کا oxidation state plus 2 ہوگا group 13 بعض بچے گلتی سے یا 3 لکھاتے ہیں کہ وہ شاید اس کا oxidation state plus 3 ہے تو group بھی 3 ہوگا ایسا نہیں ہے group 13 کی بات کر رہے ہم تو ان کا plus 3 ہوگا جی نیکس جیسے ہمارے پاس oxidation number of hydrogen کے ہائیڈوجین کا oxidation number کیا ہوگا the oxidation number of hydrogen in all its compound is plus 1 ہائیڈوجین کے mostly جتنے بھی compounds ہیں چاہے وہ HCL ہے چاہے وہ H2O ہے یا H2SO4 ہے ان سب میں ہائیڈوجین کا oxidation state کیا ہوگا جی plus 1 لیکن metal hydride میں تھوڑی سی condition تینج ہے metal hydride سے مراج جیسے ہمارے پاس sodium hydride ہے تو یہاں پر جو ہے ہائیڈوجین کا oxidation number کیا ہو جائے گا جی minus 1 کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ metals کا کیا ہوتا ہے plus 1 تو پھر یہاں ہائیڈوجین کا کیا ہو جائے گا جی minus 1 اسی طرح oxidation number of oxygen oxygen کا oxidation number کیا ہوگا ویسے تو ہم نے پڑھا کہ وہ جو group 2 سے بیلانگ کرتا ہے جی oxidation number of in all its compound is minus 2 oxygen کا تمام اس کے جتنے بھی compounds ہیں چاہے water ہے یا کوئی اور compound ہے اس میں عمومن کیا ہوتا ہے minus 2 لیکن پر اوکسائیڈ میں جیسے ہمارے پاس ہائیڈوجین پر اوکسائیڈ ہے H2 O2 اس میں کیا ہو جائے گا minus 1 اسی طرح O2 O2 پر اوکسائیڈی رنگ کچھ اوکسائیڈیشن نمبر پر اوکسائیڈیشن نمبر جو ایک سٹیج ہمارے پاس اکسیڈیشن نمبر آف نیوٹرل مالیکیول ایسے مالیکیول جو نیوٹرل ہیں جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے ان نیوٹرل مالیکیول آلجبریک سام اف اکسیڈیشن نمبر آف آل ایلیمنٹ از زیرو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سی ایل ہے ہائیڈو کلوریکیسر کے ایک مالیکیول دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں ہائیڈوجین کا یہاں پر اکسیڈیشن سیٹ پلس وان ہے کلورین کا کتنا ہے آپ میتھیمیٹکلی ذرا اس کو سالو کر کے دیکھیں ان کے چارج کو پلس وان مائنس وان آنسر کیا آیا زیرو اس سے مراد یہ ہے وہ کہتا ہے ان نیوٹرل مالیکیول یہ ایک سی ایل جو تھا ہمارے پاس کیا تھا نیوٹرل مالیکیول تھا اس کے پر کوئی ظاہری طور پر کوئی چارج نظر نہیں آ رہا تھا مالیکیول میں تو اس میں کیا ہوا اگر اس کے جو اکسیڈیشن نمبر ہیں اگر ہم ان کو ایڈ کریں جمع کر دیں تو جواب کیا آنا چاہیے زیرو یہ دیکھیں الگیبریک سام آف اکسیڈیشن نمبر آف آل ایلیمنٹ سے زیرو ایسیل میں ہم نے ہائیڈوجن کا پلس ون تھا کلورین کا مائنس ون تھا دونوں کو ایڈ کیا تو پلس ون مائنس ون سے کٹ گیا جواب کیا آ گیا زیرو اسی طرح اکسیڈیشن نمبر آف آئینز آم آئین جو ہیں جیسے کہتا ہے انہیں آئینز الگیبریک سام آف اکسیڈیشن نمبر آف ایکول ٹو دا چارج آن دا آئین جو اس آئین کے اوپر چارج دیا گیا ہے جیسے کاربونیٹ ہے یا بائی کاربونیٹ ہے یا سلفیٹ ہے اس کے اوپر جو چارج دیا گیا ہوگا وہی اس کا اکسیڈیشن نمبر کہلائے گا سٹارٹ میں صرف سنگل آئین کی بات کی تھی اس نے یہاں ایک مالیکیولر آئین جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے کاربونیٹ ہے سلفیٹ ہے بائی سلفیٹ ہے تو اس کے اوپر جو اس کا چارج دیا گیا ہوگا اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے ایزا اکسیڈیشن نمبر آف دیٹ آئین ان آئینز دا آلجبریک سام آف اکسیڈیشن نمبر آف ایکول ٹو دا چارج آن دا آئین تو یہ تھا ہمارا اکسیڈیشن نمبر آف ایک اور یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے ایک کوشن آجاتا ہے کہ جی what is difference between ویلنسی اینڈ اکسیڈیشن نمبر کہ یہ لکھتے وقت کا فرق ہے اکسیڈیشن میں اور اکسیڈیشن نمبر اور ویلنسی میں کیا فرق ہے یاد رکھئے گا اکسیڈیشن نمبر اور ویلنسی میں دونوں کی ویلیو سیم ہوگی صرف چارج کا کس کا ڈیفرنس ہوگا چارج وہ کیسے مثال کی طور پر آپ نے ہائیڈروجن کی لکھتے ہیں اکسیڈیشن نمبر اس کو ہم لکھیں گے پلس ون یعنی پلس پہلے آئے گا ون بعد میں آئے گا لیکن جب ویلنسی میں لکھیں گے تو ویلنسی اس طرح لکھتے ہیں ون پہلے لکھیں گے سائن بعد میں لکھیں گے جیسے ہمارے پاس اکسیڈن ہے اکسیڈن کی ہم اکسیڈیشن سٹیٹ جو مائنس ٹو لکھتے ہیں لیکن اگر آپ اکسیڈ کی ویلنسی لکھیں گے تو وہ آپ کیا کریں گے ٹو پہلے لکھیں گے نیگٹیو بعد میں لکھیں گے یعنی جب اکسیڈیشن نمبر وہی رہیں گے ون ٹو ون ٹو صرف سائن لکھنے سے اس کا انداز چینج ہو جائے گا اگر آپ جیسے میتھ میں لکھتے ہیں میتھ میں ہمیشہ سائن پہلے ہوتا ہے نمبر بعد میں ہوتا ہے میتھ میں کیا ہوتا ہے سائن پہلے وہ سمجھو اکسیڈیشن سٹیٹ ویلنسی مولٹ کام ہے نمبر پہلے آ جائے گا سائن بعد میں آئے گا اگر اس طرح لکھا ہوگا ہم کہیں گے یہ ویلنسی ہے اگر اس طرح لکھا ہوگا ہم کہیں گے یہ اکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جس کو یاد رکھئے گا موسیقی